مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے جس کا نام کلارا ہوتا ہے جو کہ جوب کے لیے کسی کے گھر آئی تھی وہ ایک لیڈی اینا کے گھر کیا ٹیکر کے جوب کے لیے آئی تھی کیونکہ اینا کا بیبی ہونے والا تھا اور وہ اس کنڈیشن میں اپنے کام اکیلی منیج نہیں کر پا رہی تھی اسی لیے اسے کوئی ہیلپر چاہیے تھی وہ کلارا کو کہتی ہے کہ جوب کی ریکوارمنٹ یہ بھی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ اس گھر میں ہی رہنا ہوگا اور تب ہی اینا کو اچانک سے پین ہونے لگتی ہے تب کلارا اسے سنبھالتی ہے اور اس کی پین کو نارمل کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کرتی ہے جس سے امپریس ہو کر اینا اسے جوب کے لیے ہائر کر لیتی ہے تب کلارا اپنا سارا سامان لے کر اینا کے گھر پر شیفٹ ہو جاتی ہے اور پہلے ہی دن سے وہ اپنا سارا کام بہت اچھی سے مینج کرتی ہے جہاں پر ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اینا کا بیبی کافی ہیلتی ہے اور سونوگرافی سے پتا چلا ہے کہ وہ ایک بیبی بوائے ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اینا ڈریس اپ ہو کر ڈرینگ کر کے ڈانس کرنے لگتی ہے اسی ڈانس کرنے کا کافی شوق تھا اور وہ کلارا کو بھی جوائن کرنے کے لیے کہتی ہے اور یہاں پر اینا اسے اپنی پاسٹ کی سیڈ سٹوری بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ آج میرا برڈے ہے اور میں اپنی فیملی کو بہت مز کر رہی ہوں یہ کہہ کر وہ کافی ایموشنل ہو جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میری فیملی میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں ملتا کیونکہ میں کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی اور میری فیملی اس وجہ سے مجھ سے اب ہیٹ کرتی ہے اور وہ مجھ سے کوئی بھی ریلیشن رکھنا نہیں چاہتے اور اسی وجہ سے میں اکیلی ہی یہاں پر رہ رہی ہوں پی نیکسٹ ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹروں نے بتاتا ہے کہ اینا کا بلیڈ پریشر کافی زیادہ ہے اسی لیے اب وہ نون ویج نہیں کھائے گی اور اس کے بعد سے کلارا اسے صرف ویجیٹیرین کھانا ہی دیتی تھی کلارا اس کا بہت خیال رکھتی تھی کلارا اسے بچوں کے نیمز کی ایک بک دیتی ہے تاکہ وہ اپنے بچے کا نام ڈیسائیڈ کر لے اسی رات اینا ایک لب جاتی ہے تاکہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے اور جب وہ رات کو کافی لیٹ آتی ہے تو کلارا کی آنکھ ہون جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اینا فریج میں کچھ ڈونڈ رہی ہے اور جب کلارا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اینا اس کے شولڈر پر بائٹ کر لیتی ہے جسی کلارا کا بلٹ اس کی موہ پر لگ جاتا ہے لیکن کلارا اسے دور ہٹاتی ہے اور اسے اس کے روم میں جانے کے لیے کہتی ہے اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ نیکسٹی اینا بالکل نارمل بیہیف کر رہی تھی جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو مینوائل کلارا بھی اسے کل رات کی بارے میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتی کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اینا نے وہ سب کچھ نیند میں کیا ہوگا اینا کلارا کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے بیبی کا نام ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور میں اس کا نام جول رکھوں گی پھر جب کلارا اینا کی پیگننسی شیٹ بنا رہی ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اینا کی سلیپ واکنگ کا فول مون سے ضرور کوئی نہ کوئی کننکشن ضرور ہے کیونکہ پچھلی بار جب اس نے عجیب بیہیف کیا تھا تب بھی فول مون نائٹ ہی تھی اگلے فول مون نائٹ پر اینا کو عجیب سے خواب آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے اینا ڈر جاتی ہے اور وہ کلارا کو اس کے روم میں ہی رکھنے کے لیے کہتی ہے اسی رات اینا پھر سینین میں اٹھ کر چلنے لگتی ہے اس بار بھی کلارا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اینا کے پیچھے جاتی ہے اور اب اینا کی آئیز کا کلر بھی بلکل چینج ہو گیا تھا اینا اپنی بیلڈنگ سے باہر آ کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے لیکن کلارا ایک چیز دیکھ کر کافی شاکٹ رہ جاتی ہے جب اینا ایک بیلڈنگ کو مار دیتی ہے اور اسے کھانے لگتی ہے اس کے بعد کلارا اینا کو گھر لے آتی ہے اور اس بار بھی پچھلی بار کی طرح اینا کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا جیسے کہ کچھ بھی نہ ہوا ہو پھر کلارا اپنا ہاتھ کٹ کر اس کے لنچ پر تھوڑا سا خون ملا دیتی ہے جس سے اینا کی خون پینے کی پیاس بھوک جائے اور اس کھانے کو اینا بڑا ٹیسٹی سمجھ کر کھا جاتی ہے پھر کلارا اسے بتاتی ہے کہ تمہیں نیند میں چلنے کی بیماری ہے یعنی تمہیں سلیپ واکنگ ہے جس کی وجہ سے اینا کو کافی پریشانی ہوتی ہے تب کلارا اسے سمجھاتی ہے کہ فکر مت کرو کیونکہ تم صرف فل مون نائٹ ہی سلیپ واکنگ کرتی ہو اس کے علاوہ نہیں اور یہ کوئی سلیپ ڈس آرڈر نہیں ہے بلکہ پریکننسی میں فل مون نائٹ میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور اسی لیے وہ فل مون نائٹ پر سلیپ واکنگ کرتی ہے پھر کلارا رات کو اس کے بیٹ کے چاروں طرف آٹا گھرا دیتی ہے تاکہ اگر اینا نیند میں اٹھ کر چلنے لگے تو اسے پتا چل جائے کیونکہ اس کے پاؤں پر وہ آٹا جو چپک جائے گا پھر نیکسٹی کلارا جب اسے جگانے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سب کچھ نارمل ہے یعنی کل رات اس نے سلیپ واکنگ نہیں کی اور اینا بلکل آرام سی سوئی ہے پھر نیکسٹی اینا اسے بتاتی ہے کہ جب میں وکیشنز پر اپنی فرنڈز کے ساتھ گئی تھی تو وہاں پر مجھے ایک آدمی ملا جس سے میری دوستی ہو گئی پھر ہم دونوں گھومنے گئے اور ماؤنٹینز پر جا کر ہم نے کافی ٹائم سپینڈ کیا وہ بتاتی ہے کہ میں وہی پریس ہو گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو وہاں پر وہ آدمی نہیں تھا اور مجھے جھاڑیوں میں ایک چمکیلی آنکھوں والا کریچر بھی دکھا تھا پھر کچھ ٹائم بعد جب مجھے پتا چلا کہ میں پریگنٹ ہوں تو میں نے اس آدمی کو بہت ڈونڈنے کی کوشش کی لیکن اس ٹاؤن میں اس آدمی کی بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اسی دن کی بعد سے میں نے اس آدمی کو کبھی دیکھا بھی نہیں پھر اگلی فلمون نائٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اینا کو کافی پین ہوتی ہے تب یہ دیکھ کر کلارا ڈاکٹر کو کال کرنے لگتی ہے لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ اینا کا بیبی اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے جس سے اینا کی وہی پر ہی موت ہو جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر کلارا بہت زیادہ شوکٹ ہو جاتی ہے اور جب کلارا اس بیبی کو دیکھتی ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نارمل بچہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ویر ولف ہے اور جب کلارا اسے شوٹ کرنے والی ہوتی ہے تو وہ ایسا نہیں کر پاتی پھر کلارا اپنا سارا سامان لے کر اس بچے سمیت وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ میں اس بچے کو کہیں پر چھوڑ دوں گی لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر پاتی اور اسی لئے وہ اس بچے کو وہاں پر لے کر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ پہلے رہتی تھی اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھے گی کہ اس کے بعد ہمیں سات سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتی ہیں کہ اینا کا بچہ اب بڑا ہو گیا ہے اور کلارا اسے پال رہی ہے اسے بڑا کر رہی ہے اور وہ اس بچے کا وہی نام رکھتی ہے جو کہ اس کی مدر نے ڈیسائیڈ کیا تھا یعنی جول جول دیکھنے میں باقی بچوں کی طرح ہی لگ رہا تھا وہ باقی بچوں کی طرح ہی سکول جاتا تھا اور سٹڈی کرتا تھا اب کیونکہ کلارا کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتی تھی اسی لئے اس نے ہمیشہ زہی جول کو نون ویج سے دور رکھا اور اسے ویجیٹیرین ہی بڑا کیا پھر ہم دیکھتی ہیں کہ فل مون نائٹ میں کلارا جول کو ایک سپیشل روم میں سلاتی ہے جہاں پر وہ اسے چین سے بان کر رکھتی ہے نیکسٹ ہی ہم دیکھتی ہیں کہ جول کی پوری باڈی بالوں سے بھری ہوئی ہے اور اس ٹائم بھی وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ ہر فل مون نائٹ پر ویر ولف بن جاتا ہے کلارا اس کی فل باڈی کی شیف کرتی ہے اور وہ پہلے کی طرح نارمل بچا ہی لگ رہا تھا یہاں پر ہم یہ بھی جان پاتے ہیں کہ کلارا نے جول کو کبھی بھی اس کی مدر یعنی اینہ کی بارے میں نہیں بتایا تھا اس نے اسے صرف اتنا ہی بتایا ہوتا ہے کہ تم مجھے کریور کے پاس ملے تھے اور اس کے بعد میں تمہیں اپنے گھر لے آئی پھر ہم دیکھتی ہیں کہ جول کو سکول سے چھٹی ہو گئی تھی لیکن کلارا ایک فارمیسی کمپنی میں جاب کرتی تھی اور اسے اپنے جاب پر جانا تھا اسی لئے وہ جول کو اپنی مدر کے پاس چھوڑ دیتی ہے اور خود وہ کام پر چلی جاتی ہے یہاں پر کلارا کی مدر سمجھتی ہے کہ جول کچھ بیمار لگ رہا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ویجٹیریا نہیں کھاتا ہے اسی لئے وہ اسے لنچ میں نون ویج کھلا دیتی ہے اور جول اسے بڑے مزے سے کھا بھی لیتا ہے اور شام کو جب کلارا گھر آتی ہے تو جول نے اس کے سامان سے اینہ کی ایک پیچر لے لی تھی تب جول کلارا سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جس پر کلارا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں بتانا ہی والی تھی کہ یہ تمہاری مدر ہے اور جب تم پیدا ہوئے تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن جول اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اسے مس بیہیف کرنے لگتا ہے لیکن جب جول اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتا تو کلارا اسے پھر سے اس کے روح میں بند کر دیتی ہے لیکن اسی کوفش میں جول اسے انجیرڈ بھی کر دیتا ہے لیکن کلارا کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر جول ایسے بیہیف کیوں کر رہا ہے پھر اس کے بعد کلارا اپنی مدر کی پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ جول ایسا بیہیف کیوں کر رہا ہے جس پر کلارا کی مدر کہتی ہے کہ میں نے اسی ڈینر میں نون ویج کھلا دیا تھا جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ جول نون ویج کھانے کی وجہ سے ایسے بیہیف کر رہا ہے پھر رات کو جب جول کے فرینڈس اسے ملنے آتی ہے تو کلارا ان سے کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے وہ سو رہا ہے پھر نیکسٹی کلارا جول کو بتاتی ہے کہ تم بالکل اپنی مدر جیسے دکھتے ہو اور تمہیں بھی ڈانس کرنا بہت پسند ہے جسے تمہاری مدر کو پسند تھا جب جول پوچھتا ہے کہ میری مدر کی ڈیٹ کیسی ہوئی جس پر کلارا کہتی ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گی تو میں تمہیں یہ ساری بات بتا دوں گی اور اس کے بعد جول اپنے فادر کے بارے میں اسے پوچھتا ہے جس پر کلارا کہتی ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں جانتی لیکن جول جو کہ اب بھی کلارا سے کافی نراز تھا وہ سیٹک طرح سے بات بھی نہیں کر رہا تھا اب جول اپنے فادر کو دوننا چاہتا تھا اسی لئے سکول ختم ہونے کے بعد وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے فادر کو دوننے کے لئے جاتا ہے وہ ایک مال میں جاتے ہیں جہاں پر اینہ نے شاپنگ کی تھی اور اس مال کا نام جول نے اس باکس پر دیکھا تھا جس باکس میں سے اس نے اپنی مدر کی پیچر نکالی تھی سکول ختم ہونے کے بعد جب کلارا اسے لینے جاتی ہے تو وہاں پر جول نہیں تھا پھر وہ اس بچے کے فادر کے پاس جاتی ہے جسے جول اپنے ساتھ لے گیا تھا جس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بچی ہیں اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں بھوک لگے گی تو خودی گھر آ جائیں گے دیکھنا اور اس کے بعد کلارا جول کے دوسری فرینڈ کے گھر جاتی ہے اور اس سے جول کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ بھی جول کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی تب وہ لیڈی کلارا کو پولیس کے پاس جانے کے لئے کہتی ہے لیکن کلارا پولیس کے پاس نہیں جانا جاتی تھی کیونکہ وہ اس کا اپنا بچہ نہیں تھا اس لئے پھر اس کے بعد کلارا اپنی مدر کے پاس جاتی ہے اور کافی پری کرتی ہے کہ جول جلدی سے واپس آ جائیں دوسری طرف جول اور اس کا فرینڈ رات ہونے کی بابا جوت بھی ابھی تک اسی مول میں ہی گھوم رہے تھے اور جیسے ہی مول بند ہونے والا ہوتا ہے تو وہ دونوں وہی پرے چھپ جاتے ہیں اس کے بعد وہ باہر آ کر جول کے فادر کو روننے لگتے ہیں جول کا فرینڈ ڈر جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ لیفٹ کی طرف بھاگتا ہے لیکن لیفٹ انلکلی بند ہوتی ہے اتنے ہی دیر میں جول ویرولف کے روپ میں وہاں پر پہن جاتا ہے اور اسے مار کر کھا لیتا ہے اور اس کے بعد جول گھر واپس آ جاتا ہے اور اسے گھر واپس آتا ہوا کلارا کی مدر بھی دیکھ لیتی ہے اور اس تائیوہ کوئی نارمل بچہ نہیں تھا بلکہ ویرولف کے روپ میں ہی تھا تب یہ دیکھ کر وہ لیڈی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اسی لیے وہ کلارا کو ایک روس دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ایک فادر کو بلوائیں گے اور اس پر اگزارسزم کروائیں گے جس پر کلارا کہتی ہے کہ وہ ایک ویرولف ہے اور اس پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا اب کسی طرح وہ اپنی مدر کو تو روک لیتی ہے لیکن وہ مزید جول کے ساتھ وہاں پر رہنا نہیں چاہتی تھی اسی لیے وہ نیکس مارننگ وہاں سے جانے کا ڈسین لیتی ہے اسی لیے وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے پھر جول جب نین سے جاگتا ہے تو کلارا اسے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کل رات کہاں تھے دوں تب وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ اپنے فدر کو ڈورنے کے لیے ایک مال میں گیا تھا اور اس کے بعد میں واپس اکیلا ہی آیا ہوں اور مجھے کل رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میں یہاں پر کیسے پہنچا اور ایون مجھے تو بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے تب یہ سن کر کلارا سمجھ جاتی ہے کہ اس نے اپنے فرینڈ کو مار کر اسے کھا لیا ہے تب کلارا اسے کہتی ہے کہ میں آج ہی یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن جول وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے فادر کون ہے تب وہ دھوکی سی کلارا کو اس روم میں بند کر کے سکول چلا جاتا ہے لیکن سکول جا کر بھی اسے اپنے فرینڈ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر مول کے بارے میں نیوز چل رہی تھی کہ پوری لفٹ خون سے بھری ہوئی تھی لیکن وہاں پر کسی کی ڈیڈ بوڈے نہیں تھی پھر شام کو کلارا کے کلیگ اسے ملنے آتی ہے کیونکہ آج وہ کام پر نہیں آئی تھی اور جب وہ کلارا کے گھر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دروازہ تو کھولا ہوا ہے اور تب ہی اسے کلارا کے آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ہیلپ کے لیے چلا رہی تھی اور جب کلارا کے فرینڈ اس دروازے کو کھولتی ہے تو اس میں سے کلارا باہر آتی ہے اور اپنے فرینڈ کو تھینکس کہتی ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے پھر کلارا کے فرینڈ کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کس نے کیا ہوگا لیکن کلارا اپنی گرل لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جول کہاں گیا ہوگا اس کے بعد کلارا ایک فیسٹیول میں جاتی ہے جہاں پر اسے اس بچے کی فادر بھی ملتے ہیں جسے جول نے مار دیا تھا اور وہ کلارا سے اپنے بیٹے کی بارے میں پوچھتی ہیں کیونکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا لیکن کلارا کہتی ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی دوسری طرف ہم جول کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فرینڈ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور تبھی اچانک سی وہ ایک ویر ولف میں بدلنے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک فل مون نائٹ تھی اور جب وہ اپنی فرینڈ پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے تو وہاں پر کلارا آ کر اسے شوٹ کر دیتی ہے جس سے وہ انجرڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد کلارا اسے اٹھا کر گھر لے آتی ہے اور اسے چین سے بان دیتی ہے اور اس کے پیر پر لگی گولی کو نکال کر بینڈیج کرتی ہے لیکن تب تک سبھی کو پتا چل چکا تھا تاکہ جولک ویر ولف ہیں اسی لیے لوگوں سے مارنے کے لیے ان کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے اور تبھی کلارا اسے ایک لوری سناتی ہے جو کہ اکثر اینہ گیا کرتی تھی تاکہ وہ اس پر اٹیک نہ کریں اس کے بعد کلارا اس کے ہاتھ پیر کھول دیتی ہے جس سے وہ لوگوں سے لڑنے کے لیے بلکل ریڈی ہو جاتا ہے جو کہ اسے مارنے آ رہے تھے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تیم کیو فر واشنگ